حمدو اللہ برادہ بیت الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایقا ناربدو و ایقا نستعین اہدہ ناصرات مستقیمہ صلات اللہ جن انارمتا علیہ ایر المغذب علیہم و لزوالی میرا اللہ صدقہ پنجانت برہن ساڑی اس عبادت نو قبول فرما ساڑی مرہومین دی بخشش فرما ساڑی مریضان نو شفاعتا فرما عزیز دیوالد بیمار نے غلام شبر میرالان نو شفاق قلیتا فرما مومنینیاں پریشانیاں دور فرما وارث حقیقیتا ظہور فرما میرا حمدتا یار حمدتا اللہم اصلا اللہم اصلا اللہم اصلا اللہم اصلا اللہم اصلا باوازی بلند صلوات اللہم اصلا اللہم اصلا نرے تکبیر نرے رسالت نرے حیدری حسینیت حسینیت اپنے اپنے مرہومین دی بخش شواستے صلوات پڑھو سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنکا اللہ رحمت اللہ علمین باواز بلند صلوات میرے باجب علی طرح حاضرین و سامین شیعہ سنی بھائی کائناتج کوئی بھی ایسا انسان نہیں جو صحبِ عقل بھی ہوئے اور اس دا مذہب نہ ہوئے انسان اور مذہب لازم ملز ملز دوسرے لحظیں اس طرح بھی بیان کیتا جا سکتا ہے کہ کائناتی ہر شئے اللہ انسان واسطے بنائیے اور انسان نو مذہب واسطے بنائیے مذہب آخرت دی کھیتی ہے یعنی کہ جس شخص دا بھی مذہب ہے اُدھے بچو ایک دلیل قائم ہوندی یہ کہ اس بندے دا آخرت ایمان ہے کیونکہ مذہب دنیا دی کھیتی ماشاءاللہ نہیں مذہب ایک طاقت ہے ایک پاور ہے ایک حقیقت ہے یہ الگ بات ہے کہ اس وقت دنیا تیتنے مذہب نہیں گے نمدہ شمار کرنا مشکل مگر مقصد ایک کوئی ہے مقصد دو نہیں جب مکان کوئی انسان جتے بھی بڑھائے تو مقصد ہی اندھا ہے کہ میں اُدھے بیچے اُدھے ہے مقصد دیکھو روشنی سکھ کرے تا مقصد ہندیرہ ختم ہو جائے ہندو روشنی کرے تا مقصد دیکھے ہندیرہ ختم ہو جائے مسلمان روشنی کرے مقصد ہی ہے ہندیرہ ختم ہو جائے تو خدا کرے مذہب دی ضرورت سب نو سمجھا جائے جو میں روشنی کرندہ مقصد ہے کہ ہندیرہ ختم ہو جائے انجھے مذہب رکھنے دا مقصد ہے کہ میں جہنم تو بچ جاؤں دوزخ تو بچ جاؤں کیوں تو ہی برے ٹھکانے نے انتہائی انتہائی برے ٹھکانے قبر حشد نہ کوئی اتحسا تھی تو مذہب اس واسطے سان رکھ دا ہے کہ میں اچھے ٹھکانے دے پہنچا اچھی جگہ دے پہنچا میرے شیعہ سنے بھائی بڑے جگڑے ہوئے بڑیاں نفستانیاں بڑیاں لڑائیاں بڑے قتل ہو رہے ہیں بہت کچھ ہو رہے ہیں ہن بھی ہو رہے ہیں مگر کسے مسئلے دا حال نہ لڑائی ہے نہ جگڑے نہ تماشا ہے افام و تفہیم ہی ہے میں تھوڑا ہورا آسان کر دیا انسان وطن چھوڑ دے گا بہن بھائی چھوڑ دے گا دوست چھوڑ دے گا والدین چھوڑ دے گا ریویں ڈالیں ہوں حتیٰ کہ بندہ اولاد تو علاق ہو جاندہ ہے مگر مذہب ایسی چیز ہے جس تو بندہ علاق نہیں ہے مذہب نالو پیوستہ رہیندہ ہے مذہب نال جڑیا رہیندہ ہے اور پھر انسان مذہب تے خرچ کر دا مذہب تو لیندہ کچھ نہیں کوئی شئے مذہب ایسی نہیں دیندہ انتا مذہب خرچ کرواندہ ہے مہلس کرواؤ خرچ واز کرواؤ خرچ مسجد بنواؤ خرچ بارگاہ بناؤ خرچ گرجہ بناؤ خرچ کلیسہ بناؤ خرچ مندر بناؤ خرچ دھرمسال بناؤ خرچ خرچ کرواندہ اور پھر مذہب جو ایک طاقت ہے مذہب کے سیدھی نہیں مندہ بولے نو اپنی منواؤ نو مجھے اعلان ہویا تھے میں مومن انتشیف لے ہو عامال شروع کی تے جان دوہڑے گھر بسترہ بھی آئی دوہڑے گھر چار پائی بھی آئی دوہڑے گھر ایسی بھی آئی دوہڑے گھر پنکہ بھی آئی دوہڑے گھر ہر قسم دا گوشت بھی آئی سبزی بھی آئی دال بھی آئی فروٹ بھی آئی نئی بھی آئی دودھ بھی آئی مکھن بھی آئی شامہ دے تُس ہی آئے ہو ہنتا کے تے بیٹھے ہو اِج جس چیز نے دوہتو ہر شاہ چھڑوا کے دوانو ایس مٹی تے لیا بٹھایا اس دانا مذہب ہے ان کے مذہب ایک تھاقت ہے مذہب ایک پاور ہے اور انسان مذہب تے خرج کر کے محسوس کر دا ہے کہ میں اچھا کام کی تا ہوں سکون نصر کیوں انسان مذہب تو جدا بھی نہیں انسان دا مذہب نال پیار بھی ہے انسان ہر کسے تو الگ ہو جاندہ ہے مذہب تو الگ انسان مذہب تے خرج بھی کر دا ہے کیوں انسانوں یقین ہے کہ ایک دن موت ہے اور جس دن میری موت ہو جائے گی میرا مال میری اولاد میرا خاندان میرا مکان یہ ہر شہمین ناں بولو چھوڑ جائے اے سا روپیدی مندری ہے میرے بیٹے بھی میرے ہتھے چی نہیں رہنے دیں گے یہ سممہ تو اگیوی دار لیا اہم او جس مکان میں بڑی نقشہ نویشی بڑی جناب کمال اتے کھلو کے ایک ایک اٹھ نال بڑے پیار نال بنایا سا وہ مکان میں نے چھوڑ دیا جناب پتران میں اپنے موڑیاں تے چاہا کے کھڑاندہ سا وہ یہ آج میں اپنے موڑیاں تے چاہا کے ایک ایسے ٹوئیس سا ٹارنگے یہ تو کوئی واپسی دارستہ تو انسان مذہب نال بیار اس واسطے کر دا ہے میرے بھائی کچھ دن ساری کائنات میں چھوڑ جائے گی کوئی تے ہوئے جڑا میری قبردہ ساتھی بھی ہوئے میرے نال جائے گا تو قبردے ساتھی دانا ہے مذہب معاشر دے ساتھی دانا ہے ان کی انسان بسیکلی بنیادی طور پر خلقی مذہب واسطے ہوئے ہیں مذہب واسطے کر کر توڑی توجہو زیادہ فروا پیدا ہوئے ہیں اجیو سنو ہوشی نہیں اجیو بچے ہیں دو مندہ چار مندہ دس مندہ گھنٹے انہوں اجیو بھی نہیں پتا میری ماں کون ہے میرا باپ کون ہے میری خضا کی ہے میں خود کون ہے میں آیا کے دے ہیں یہ مذہب ایسی طاقت آرہی چیز ہے جہے بچے ان ہوشی نہیں ہوں دی ہر فرقہ اپنے مذہب دے مطابق دے نال کام شروع کر دین دا ہے کوئی بھتا دی تیون لان لک پون دا ہے کوئی ہو دے کانچو بانگ کوئی سمجھ آرہی ہے میری گل دے گی قید ہوتے گئے اور پھر مذہب اگر اس نے مندہ تھلے لگ جائے تے پھر گلی گلی ٹور کے مار دا ہے پجا پجا کے مار دا ہے نسا نسا کے مار دا ہے کدھی یہ ٹین کرواندہ ہے کدھی یہ سلوار اچھی کراندہ ہے کدھی یہ ناب پارچواندہ ہے کدھی یہ ناب سجے دوڑاندہ ہے کدھی کھوے دل بیچین کرتا میرے بھائی سینے پڑ جس چیز تے دارو مدار ہے اگر وہ ہی کمزور ہے تو باقی کیونہ ہے چند دن پہلے ایک کراچی پل گریہ ہے بلو جے پتا ہے آج ان ٹی وی آرکا روپی آیا خبران بھی لگی آج آج تی دن باتی تی دن بات ہے جیلے لوگ سانوں تھے ٹیکنیشن ٹیکنیکل لوگ انہ نے کی کیا ہے انہیں نے کہا جناب باقی سب ٹیک سے بنیادہ کمزور سان تو ثابت ہے بنیاد کمزور ہوئے کچھ ہوتے سب کچھ ٹائے میرے بھائی میں بھی کبرے جا رہا ہوں میں بھی اپنے مالک یقین کر بنیاد ٹھیک اتھے کچھیاں ہی ٹائم ہلا دیتی ہیں نا تو تیرا نظام جل جائے گا بنیاد غلط اتھے جناب تو اتھے کھوڑی ٹھیکے پٹھے بھی بڑے ہیں ایسے ایڈے ہیں آہا جیمنی ہے تو جناب با میں جو مرضی کر لو بیٹی پکی یہ ٹوی ہوگے جت بنیاد ہی غلطے تے بننگ قائم بولو سیدہ نسل رسولان قابد حاجین امام دا زواران حسین دا زاکران غلطہ کھا مالک کے نا قدمہ تے نام و نشان مٹائے مسلمانوں اسی شیعہ تمام فرقیاں ایک کوئی اپیل پہ کرنے ماتم کرو نہ کرو روو نہ رو تو اڈی مرضی کوئی جگڑا نہیں کوئی بیس نہیں سڑی کوئی بیسے بنیاد ٹھیک کرو محمد تے بعد بنیاد اصحاب نہیں اس لی آ لے کوئی سمجھا رہی ہے میری غلطی نارا تکبیر نارا رسالت نارا حیدری نارا صلوات اللہ 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 باجی بنیاد ٹھیک نہیں ہوئے گی کچھ بھی ٹھیک ایڈا قیمتی پول پتہ نہیں کتنے ارہو روپے لگے گے تھوڑی جی گلت و مار کھا گیا بنیاد ٹھیک بنیاد ٹھیک نہیں پھرکی ملے مذہب عنوان مذہبی ہے ایک ایک اندازے دے مطابق فرکی مسلک مذہب پاکے اس وقت تعداد ہے دو سو چیاسی دو سو چیاسی اوہ چیاسی اوہ دے ویچ لوکل مذہب شامل ہے اے جنے تصیل دے اندر اندر نے یعنی کہ اوہ مذہب نہیں کہ جنہ دا کوئی ریکارڈ ہے او دو سو چیاسی مذہب بندہ کیوں ہے انسیکلوپیڈیا کیا ہے ماہیت کیا ہے مذہب مارج وزودج کیوں آن میرے شیعہ سنی بھائی اگر میرے اس جملے تھے عالم اسلام غور کر دے ہوئے جیڑا رتو علیہ نے آنکھ ہے تو میرے خیال جو نوے فیصد حقیقت سامنے آ جائے گی مذہب دو وجود تو مارج یہ وجود چاندہ ہے دو وجہ انہیں مذہب دے وجود چاند دیں یا مذہب کسے دی محبت تو وجود چاندہ ہے یا کسے دی نفرت تو وجود دے چاندہ ہے مدد دے ہو کوئی بات نہیں رات ساری بات کی تیجئے پھر انسان دی فطرت دے خلاف ہے تھوڑا جائے جاغنہ بھی کوئی بات نہیں ویڈیو تا دیکھو لے اس نو بات جو ایک دو دفعہ گھر بیٹھ کے سن رہے بس یا محبت یا نفرت میں کفن پا کے غسل موت کر کے روزہ رسول دے اندر مباہلہ ترنوں تیارا جتنے بھی مذہب نے ایک وحد مذہب مذہب شیعہ ہے جیڑا آل محمد دی محبت چو وجود دے چایا ہے باقی محبت تو نہیں آئے نفرت تو وجود دے چایا ہے کوئی سمجھا رہی سادہ مذہب بنیاد اس دی نفرت نہیں محبت اور محبت ہر کسے دی نہیں آل محمد دی اور جیڑا نہیں بولے گا اس دی شکایت میں جزدان کے کرنگا کیوں کہ اللہ خدا دیئے میں اپنے کڑوں نہیں کر رہے خطابت نہیں کر رہے اللہ نے جیڑا انسان تے آخری سوال کرنا ہے میدانِ معاشرہ لے دین آخری سوال وہ نہ نماز دا ہے نہ روزے دا ہے میں گردن کٹا دیا تھا چوکش کو غلط ثابت کر دے سورہ شورہ پنیاں پا رہا ہے آخری سوال تیرے کڑوں محبت آل محمد دا کیتا جائے گا کنا نہ ہو کجا بولو ملکے بولو حیدری نالائے تکبیر نالائے رسالہ نالائے 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 کوئی سمجھا رہی گا آخری سوال مالک علیہِ عجرن اللہ الموددتو فلق کہ ایک چیز تو اس سے میں نے بھی مانگی تھی میں نے تمہیں سب کچھ دیا تھا اور اس کے بدلے میں صرف ایک چیز مانگی تھی اور وہ ان کی محبت تھی جنہوں نے تجھے میری پہچان کروایا بے شک بے شک دعا کر دیو مسلسل تن سال تو صحت ٹھیک نہیں بیمارہ ان بھی میرے کلو اس طرح مجلس نہیں پڑی جان دی رات نو یا تھوڑا لیٹ ہو جائے یا گرمی زیادہ ہو گئی یا سر کیونکہ ویکنس ہو گئی کمزوری ہو گئی کندل صاحب چونکہ پرانے میرمان نے اگر دو سال میں پڑھنا رہا پھر کسے وجہ تو ایک دو سال نہ حکم نہیں دیتا ایسا سال پھر حکم دیتا نہیں میں حاضر ہو گیا دعا فرما دو اللہ میں نے صحت وطافہ چونکہ صحت بہت ضروری ہے مذہب انسان رخدہ کے صدا ہے انسان کول تھیوری کی یہ مذہب رکھن دے تقریر ہمیشہ میں وہ کی تھی یہ جیڑی میں کی تھی میرے ایک اپنا طریقہ ہے ایک اپنا انداز ہے میں نہ کسے کراچی رہے تو متاثرہ نہ کسے پیشاور رہے تو متاثرہ نہیں سمجھے کہتے میری جو اپنی سمجھے چوندی ہے نا میں وہ بیان کروں ایک تھیوری میں بیان کرنا ایک کلیے بیان کرنا ایک ایک چیز اس لیے الگ کر کے جلسے جلسے میں ناموارا میں نپاہ لیندے نے لیکن میں جلسے دا خطی بھی نہیں میں ایس میں لسلا خطی بھی نہیں ہوں کہ جی ٹھیک یا دو بندے ہوں جی ذہن صاف ہوں تاکہ پیار محبت نال تھوڑا جائے لیکچر دیتا جائے مذہب میں چند چیز ہمیں پیچھے ثابت کر رہا ہے ہونا کہیں چلیے مذہب انسان کو رکھن دا اصول کی کیونکہ مذہب تے بہت زیادہ نہیں تو مثلا تسی گئے ہو دکان تے گئے ہو شاپ تے گئے ہو ریڑی تے گئے ہو سبزی یا لے کل کسے کل گئے ہو کہ اتھے کافی تیدہ دے چاہے انار پہن سیپ پہن کہ دوارے کل کی کلی ہے بجے میں وہ پاک دندا جائے گا تو دلائے ہوگے بولو ہاں تھوڑا ہے بولو کہ خیر ہے دکان دار کوشش کرے گا کہ میرے داغی دانے پہلے نکل دیا ہائے 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 ان کو سمجھائے کیا جائے دار دانے جائے لے وہ پہلے نکل دیا اور جڑا بے ہے بے وہ ہائے پیچھے پیچھے کرتا جائے تسی کوڑ شور پاندے رہو گے انہوں دا چونکہ سارا دن دا پیشہ ہوندہ تجربہ ہوندہ وہ دوانو جناب جرا داغی دانا ہے اس طریقے نال پڑے گا کہ دوانو اُن نظر ہے جیسے تسی کارہ ہوگے پھر بیگم صاحبہ کھنگے کیل ہیں آئے ہیں اسے تو انپتہ لگے گا میرے نارکی ہے قسم قرآن دی مذہب شیعہ تو علاوہ ہر مذہب دیاں سو داغرہ نے میں گردن کٹا دیاں گا مسلمانان یا نظران تو چھپا کے پہلے داغی دانے کو سمجھ آ رہی ہے یار میری گلدی کے بھی قرآن صاحب کس نے شرک دا داغ بولے ہی نو یار دادی نہ دی تیگا مالک دا دیا رہے ہیں کس نے کفر دادا کس نے نوشی رکھ دادا نظران بچا کے سلطر لوگ لئے دے رہے بہت یہ سارے ایک کو جائین ہیں اور ایک کو جائے سمجھ کے سارے چاہ کے انار سیو کر لیندے جس سے کارا کے بقیادہ صاف کی تے چھوڑی لئی ایسا ہے چیریا اسے پتہ لگا اے بھی خرابے بطرے ہیں اتھے چکر تاکہ نہ بقت ضائع ہوئے نہ پیسہ ضائع ہو کی تھیوری کی ہے مذہب رکھن انسان سن لو سنیش یہ انسان مذہب سبوت دے دیں حیسائیاں نے ایسا دا مذہب رکھیا حیسائین تسی پچھو نا ساری کائنات چو افصال کونے ہو کیا کے ماشاءاللہ ایسا کے یہودی موسا دا مذہب رکھیا ان پچھو کہ ساری کائنات چو افصال کونے ہو کیا کے موسا ہندوان مہاتمہ دا مذہب رکھے ان پچھو افصال کونے مہاتمہ عیشور وغیرہ سارے انہوں دیا ہے ڈیل سارے آج سکان نانک ایتوارڈے گواڈے پڑوں سے دور نہیں ہے نالیت ننکان اوکین کے جناب نانک سب تو گرو نانک لو جناب زنگی باقی ملاقات باقی ایک لفظ یاد رکھو احسان کرو میر بانی کرو سکان دیا ضرب المثلہ مشہور نے با میں ایسے علاقے دا ماجیدہ علاقے یہ سارا لیکن وہ تو چلے جو گئے وہ اتھ رہے جو نہیں بڑی انتے پتا ہونا ہے تجوانا انہوں پیدا ہی بات چھو ہے انہوں نہیں پتا ہونا جا جا سکان دے بارے چھے مشہور لطیفے انہوں دے جلیاں گلن تکا مکلینیاں گلن تکا لیلومینیاں گلن سکانیاں بہت مشہور نے جا مخبود علاواز اور ایک ہونے تھے بھی دوانویں میں سنانا تو تو اٹھے ذہن چوا جائے گی ایک ہے ضرب المثل سکھانے بارے کہ جسے دن دے بارہ واجان تے سردار دی اکل کام انہیں گا جا بارہ واجے ایک ضرب المثل ہے مشہور ہے کہ بارہ واجے سکھ دی اکل کام انہیں گا ریاستہ انشاری ایک بات آئی یاد کرو یہ تو انہوں میشہ کم دے گی اور خاص کر کے رہویں ڈالے آنے بڑا کم دے گی تسی یہ یاد کر لو اس حسان کرو میرے بدے حدے میں مریض آدمیاں تو اڑے گے یاد بننا پہ ازاکربیاں سید بیاں بے گل میری آئیدی تکریر جو یاد کر لو منی مذہب کس تارکھیتا ہے جڑیاں آپنیاں نظرانچ نہیں صرف افضل نہیں ساری کہنات جو افضل ہو ایک کلیاں مذہب رکھندا عیسائیان یا نظرانچی ساتھ افضل کوئی نہیں یہودین یا نظرانچی ساتھ افضل کوئی نہیں انہوں نے اندر مہاتمن پہ افضل کوئی نہیں سکھان یا نظرانچی نانک تو افضل کوئی نہیں اور سکھانے بارے مشہور نے جی پاغل جلے احمق مخبوط الحواس بارہ وجہ جی سکھنو پتے کو نہیں لگ دا میں کی یا اکھنا کی نہیں اکھنا میں پیانا میں قرآن تیاترہ کے پیانا سکھ بھی ہوئے پاغل بھی ہوئے احمق بھی ہوئے مخبوط الحواس بھی ہوئے کم علم بھی ہوئے دن دے بارہ بھی وجہ ہوئے سکھ مر جائے گا ایک قدی نہیں آکھے گا نانک میرے جی ہے کوئی سمجھ آ رہی ہے یار میری گاہ مخبوط حبیب براہ بھی этим مخبوط حبیب بھرہ بھرہ AB بھرہ AB بھرہ AB خلید ہے سرک اولا حلی بھولہ حدید ہے حلی بھولہ خلید ہے بھرہ AB آدھرization لہ سکھ بھی یہ نہیں آکھے گا کہ نانک میرے جیس ہندو نہیں آکھے گا مہاتمہ میرے جیس حسائی نہیں آکھے گا انہوں تسی بولو یہودی نہیں آکھے گا کیوں قلیہ ہے وہ میرا بھائی جس انہوں منی ہیں انہوں اپنے جیس سمجھ کے نہیں منی دا انہوں افضل سمجھ کے جیسے دنیا بنیاد تو یٹ گئی ہے در طور پر بچارہ کی جی محمد ہے ہی میرے جیس تو پھر میں اپنے ہی مذہب رکھ لما ضرور میں اپنے جیس مذہب رکھ خدا بناتا میری گزارشتے ہیں کہ جو اللہ نے مقام دیتا ہے او بڑا تسلیم کر زد نہ کر مقام مصطفیٰ انسانی اقل توی بلند میں چھوٹا جی تو ان نسخہ دے دینے ہیں تو اڑے کوڑ روے گا ہٹ تسلیم کروں کہ اللہ دی عبادت ہے نماز بلو اور نماز دی قبولیت دی شرط کی درود ان پتا لگا مقام مصطفیٰ کیا ہے تکرا ماریں گا قبول نہیں آئے گی درود تو بغیر اور پھر حکم سن کی دیتا بہت علمی نکتہ دے بہت باریک علمی رودی غزائے دے چو ملے گی دوانو فرمایا وسلم تسلیمہ سلوات انج پڑی جمیں پڑندہ حق کے ان غیر معصوم حق کا دائی نہیں کر سکتا غیر معصوم بندہ جیڑا ہے وہ حق کا دائی نہیں کر سکتا تی اللہ ان حکم پہ دیندہ ہے کہ حق کا دا کر حالانکہ حق کا دا کرنا صفت اللہ دیئے انہیں زمین بڑائی حق کا دا کر دیتا آسمان بڑایا بول دیا حق کا دا کر سوری بڑایا مخلوق بڑائی پھل بڑائے اور پھر اس نے کہا یوتہرہ کم تطعیرہ میں نہ نہیں پاک کی تیم میں حق ادا کر دیتا میرا اللہ اتکام تیرا آئی اسی تے ناکس ہاں اسی تے کامل ہاں نہیں سن انہیں سیان ہندہ ہے سنہ ساہ ہندہ ہے ستھو غلطی ہندی یہ سنہوں ہی زیان ہو سکتا ہے اسی غلط جو آ سکنے ہیں ساڑی تے نقائس بڑھے تے نقائس ہاڑا حق میں ادا کرے گا فرمایا اڈر دینا میری مجبوری ہے جو اس تو گھاٹ میں اڈر دے نہیں سا سکتا اور میں نے بھی پتا ہے کہ توں حق ادا نہیں کر سکتا لہذا میں تیرے نالے کیمپرو مائز کر لینا ایک مہدہ کر لینا توں اس طرح کریں پڑھیں توں مگر محمد و آل محمد تے صدی صلوات نہ پڑھیں توں پڑھیں میرے اگے اللہمہ اگو میں خود حق ادا کر دیا ہوں صلوات علیہ السلام صلوات علیہ السلام توں اسنو بتا رہے ہیں اپیل میرے اگے کریں توں صدی نن پڑھیں محمد و آل محمد توں آکھیں اللہمہ میرا اللہ میرے کوڑا ہق ادا نہیں ہوں تیرے اگلے فریاد کا فرماے میں میں جائیں پھر میں کرتا ہوں سارے انسان پیدا ہوئے کغاؤس کتب ولی حجات ال اسلام بھی پیدا ہی ہوئے آیات اللہ بھی پیدا ہی ہوئے ذاکر بھی پیدا ہی ہوں ماد بھی پیدا ہうんorest امینے بھی پیدا ہوں صدر بھی پیدا ہوں وزیراعظم بھی پیدا ہوں سب پیدا ہوں ایمان نلدہ سوخان جو سارے پیدا ہوندے توڑن لگیں اللہ کسی پوچھے میں تین پیشانی کیا جی چاہیے تین نک کیسا چاہیے تین ہون کیسے چاہیے تین رنگ کیسا چاہیے تین وال کیسے چاہیے تین ہت کیسے چاہیے کسی پوچھے بولو اپنی مرضی کرتا ہے کسی رنگ کھڑا دیتا کسی گورا دیتا کسی نک موٹی دیتا کسی پتلی دیتا کسی دا متہ سوڑا دیتا کسی پھولی پیشان دیتا کسی دا کار چھے فٹ کسی دا ڈیڑھ دو فٹ یہ اپنی مرضی ہے جو چاہے گا جس مو زبان یوں نہ بولی اس تھی شکایت میں رسول اگے کرانگا کہ میں اللہ اپنی اتنا ہی کی تھی یا رسول اللہ میں نے کہا تیری کی تھی وعدہ اللہ شریف دی کا سمیں قیامت تک کسی نہیں پوچھے گا اے چودہ نے جدن اے ٹورن لگے اللہ پوچھے جان تو پڑو دس ہی جاؤ دو ہڈی پیشانی کی ہو جائی ہو دو ہڈی یا کی ہو جائی ہو دو ہڈی یا کی ہو جائی ہو دو ہڈی یا کی ہو جائی ہو انہاں پوچھے ارسان ہو اور والی یہ ولایت بولے میرے مولا علی فرمایا کم ہر شاید تیرے آنی ہیں جو جی مرضیہ دے تا کم تیرے ہی آنی ہیں آپنا کم اس تو تے لینا کوئی نہیں کم تو تیرے ہی جو جی مرضیہ دے تا میں ایک مثال مثال ہاں بہت دینا میں مقصد سمجھانا ہوں دا ہے ستانا نہیں ہوں دا اتھے کہ میرا طلع کے اوان فیملی یہ جہمریج جہمرہ مشہور جگہ ہے زاکرین اور مومنین خاص کر کے ملنگ طبقہ اٹھے باوہ زمان شاہ دموتیان لے انہاں دی نسبتنا آچھے اور ونہارج او وائد پنڈے کے جدا مذہبہ اہل بیدہ مرکز ہے جہے جہے قدیم لوگ ہیں قدیم خدمات بڑھیں گے چوبی پنڈی محرم انہیں ہوتھے تقریباً پانچ سو سال ہو گئے جہے 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 اور اس جگہ تے بشارت آئی کہ تو فیض ہوئے گا یہ بڑے ہوتھے واقعات لوگ جاندے ہیں بڑی عقیدت نال خلوص نہ آج میرا ہوتھے اکتلہ کے آمان نے تو انہیں پچھے بچے دی شادی سی تو ایا کوئی شادی نہیں ہے رسمان رسمان نہیں ہے انسان معلومین دیڑا پتا کوئی نہیں اسا کڑا کسے نہ برتنا ہوندہ ہے اسی صبح کے دھائیوں تی شام کے دھائیوں آہا بارال او منہ اہل خانہ کیا بیو سجاد نو شادی اس دی تے اس سوٹ کو اچھا جایا او دیواستے لے دی اچھا انہ دی اپنی ہی دکان ہے اس سجاد دی انہ دی اپنی کپری دکان ہے اور بڑی بڑی دکان ہے ڈیڑھ تو دو لخ دی سیلے روز بہت رش ہوندہ ہے بہر بیٹھنا پہندہ ہے واری دا انتظار کرنا پہندہ ہے تو میں اس نے بلایا تے میں کہا ابھی پتر ایک سوٹ دے دے انہ میں نے کہا بابا جی کیو جا چاہی دا ہے میں کہا میں نہیں پانا توں ہی پانا ہے تے ان دیڑھا ہے شادی دا تے جیو جیہ مرضیہ دے دا اس منہ ساری دکان تکیب پانا تے میں ہی ہیں نہیں سمجھا رہی ہیں بابیرہ اپنے ماستے نہیں لینا منوں دےنا تو انہیں پھر جیڑا چونج چونج کے اپنی مرضیدہ سی کوکڑ تو اللہ نے پوچھا بھی دوانا ہاتھ کیوں جائے چاہی دے دا پیر کیوں لے چاہیے زبان کیوں لے چاہیے پیشانی کیوں لے چاہیے چیرہ کیسا چاہیے مولا علی نے فرمایا تیرے ہر شکم آئے گا تیرے کم آئے گا علیہ اپنے ماس تے کچھ نہیں بچائے گا سب کچھ تیرے کم آئے گا علیہ دا سب کچھ تیرہا علیہ آپ بھی تیرہا علیہ پتر تیرے علیہ دیاں تیرے کم آئے گا علیہ دیاں نوہ تیرے کم آئے گا علیہ دیاں پوتریاں تیرے ماشر اہ مرفت اہ محمد اور واقعی ایسے آؤ علیہ السلام آپ نے موسندہ الوید نہیں کری دا موسندہ شکریہ مگر قوم ہوئے مولوی سائیوان بڑے ڈاڑے نے جس پاکستان بنا کے دیتا ہے انہوں نے کافر آزم آگے جس پاکستان بنا کے دیتا انہوں کیا کیا کافر آزم مولوی جی ایک عادت دے تسی اگر غور و فکر کرنے بڑے ڈیٹا گھٹ کے لے آؤ تھوڑا تھوڑا ذہن اچھ رکھو اخباران دے تراشی انہیں کل کیا کیا انہیں آج کیا کیا انہیں پرسوں کیا تو انہوں نے اپنے ہاں وچو نظر آنے قرنل صاحب تسی بصیرت آلے ہو کیا نظام مستفادہ نارا لہا کے ایتھے لاہور انہوں مولویوں مل کے بٹن پھائے اسی نہیں چلوائے بولو پتا ہے جنہوں بولا کیلو آیا اسی ہوں پانس ہی لوگ چھتے اور ان اسمبلیانی بیع کے کیا دینے کہ جیڑا قانون بٹو بنایا یا نافذ کرو کو سمجھ آرہی کیا کرتی اے ہے اس دا شروع تو ہی سلسلہ نزید میں برتے میں نہیں میں بہت بصیرت رکھنا ہے اس شعبے بیچ جیڑا حکومتی اور سیاسی ہے دور اندیشی رکھنا میں بھی یہ دیکھ کل کی ہوئے گا پرسوں کی ہوئے گا میں بھی تجزی یہ کرتا رہینا چونکہ ممبر اس واسطے ہے نہیں میں ایک اشارت عنہ ایک لفظ کرتا ہے اور دو ہی تلق سیاست نہ لیں مذہب نہ لیں جو میں بیان کی قسم قرآن دی ملہ نے ہمیشہ آلِ محمد نو پچھے کرن دی کشش کی تھی ورنہ قربانی دے لے حضن آلوی آلِ محمد سارے ہیں تو عبادت دے لے حضن آلوی اور مذہب دی خدمت دے لے حضن آلوی ملہ چند جملے سرکاریں امیر المومنین دی ساری زندگی یعنی کہ تیرہ سال تو لے کے شہادت تک ایک ورہی تسی بولو تیرہ سال تو لے کے شہادت تک شہادت تک یعنی کہ مولا دے اپنے لفظ نے مولا علی دے اپنے لفظ نے فرمائی یا رسول اللہ میرے کھیڑن دی روتا ہی جیسے میں اللہ دے دین دی خاطر حد چو تلوار چاہیے ساڑے بائی سال تک بھی بچے گڑیاں چاہے حد روایت تیرہ سال دعوت تے دلشیرہ اٹھو تلوار چاہیے لڑ دے لڑ دے دکھ نہیں لوا ہوگے میں انتی آدمی آ ایک ہفتے چھ میری تقریر اٹھو جاندی میں اس مسئبت نو پہنے آنکہ میں نے ایک ہفتہ بھی تقریر کرنی نصیب نہیں ہوندی پھر میں جاننا تھا کہ کوئی نہ کو پڑھ داندہ چونکہ اس میڈی یہ نے آکے تکم خراب کرتا ہے ہر جنگ دا فاتح علی یہ ہر جنگ دا فاتح علی اور فاتح دا غنیمت چو عد ہوندہ ہے عد ساری فہوئی دا عد صرف فاتح میں ایک انٹہ رک جانا میں ہلستے بعد تسی سارے شہر دا رون لے ہو انہ کو یہ ایک لفظ آگیا ہے سارے کوڑے خطیب آیا ہے اس لفظ آگیا ہے کوئی تھوڑا جہدہ توڑ کر دیو میں زنگی بار نوکری نہ کرنا میں نسلِ حسین چنا ہوا ہر جنگ دا فاتح علی یہ اور غنیمت عد علی دا ہے مگر ساری زنگی علی اپنی اولاد نو ایک غنیمت دی خجور نہیں کھوائی ہے ایک غنیمت دی خجور حتیٰ کہ خیبر علی دن بھی اپنا حصہ بولو اوچہ بولے جی لوکن باندے سارا اور جناب سیدہ پوچھا کہ خیبر تے تسان فتح کیتا ہے تے غیمت والا آدھ کی دے گیا فرمایا زہرہ میں بھنڈا ہے تقسیم کر رہا ہے تو جناب سیدہ نے اُتھے سیدہ سار رکھ کے فرمایا میرا اللہ میں ایسا ساتھی چاہیدہ ہی جیسا تُو میں نہ آتا کیا ہے ایسا ساتھی چاہیدہ ہی جیسا تُو میں نہ آتا کیا ہے جس سری مسلمانہ نے گارہ بات کی تے جسا آپ نے ہم بچیاں پرواہ نہ کی تے ہر بندین رزق مل دا ہے آپ نے ہم بچیاں ہر شخص مولا علی کوئی شہر لو جناب اتنے ہی میری تپڑا ہی آئی یہ کوئی سو فیدہ اٹھا سکتا ہے تو اٹھا لگے پیغام ہی ہوندہ ہے میری پڑا ہی یہ درس ہوندہ ہے تشدد تے ہوندہ نہیں چیلنج ہوندہ نہیں میں تے ذاکرین تھوڑا جا تبدیل کیتا ہے ذاکرین بالکل الگ تھلا کے ایک چیز ہو گئی سی نہ اس نے سنی سن دے سان نہ اس نے دیوبندی سن دے سان آرے کوئی چھوڑ گیا سی میں نصب آج کے کوشش کی تھی یہ کہ پھر بحال ہو جائے مذہب اور ممبردہ تقدس اور اسی سارے کٹھے ہو جائیے اور حق تلاش کریے سنی شیعہ دین افرد ختم کریے جس علی ساری زندگی جنگہ فتح کر 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 مسلمانہ دے گھار آباد کی تے فتح خیبر دے بعد مسلمانہ دے بچے مدینہ دے گلی ہیں سونے اور چاندینی ہیں سکے ہیں نال کھیڑے نے تاریخ مسلمانہ علی دی اولاد نال کی کی تا اسی ٹکے ٹکے دے بندے ہیں ساڑی حیثیت ہی کوئی نہیں تری تری پشتان تائیں ساڑیاں کبرائیں کٹھیاں نہ ہوشیعہ بہنیاں اس گلتے غور کرو سنی بہنیاں اس گلتے غور کرو کی کا سورہی علی دا علی دیاں پترانیاں کبران پتران نال نہیں رہی علی نیا دیا نیا کبرہ ابے کو گاں با میں جگہ تنگ یا جیسی بھی ہے کنات لجی بسم اللہ دیا پترا نیا کبرہ پترا نال نہیں رہی دیا نیا کبرہ دیا نال نوہ نیا کبرہ نوہ پوترین نیا کبرہ پوترین نال نہیں رہی یہ سکینہ دا وطن شام آئی اچھوں سالہ دی بچی شام اچھ کیوں دا فن ہے قسم قرآن دی ایسی پرد داران سادہ ایسا نہیں کہ ساریاں عورتاں بے پرد نہیں اب ایک پردہ لگا ہے مگر تھوڑا جا فرق ہے ساریاں عورتاں شادی چلیاں گئی کوئی بیمار لشتے دار پچھانہ اسپتال چلی رتوار گیا کردن کٹا دے گا کائنات جو علی تو وڈہ کے صدق پردے دار گھاری نہیں مدینہ چرائے کی علی دیا دیا نہ کری کسی دی شادی دے گئیان نہ کری کسی دے مرنے دے گئیان یہ بسم اللہ یہ آخری روضہ روضہ دینا ہے نا یہ افطار کی تیر جناب کل سوم دے پر درخواستان کافی یار کہ سارے گھر ہو افطار کرو سارے گھر ہو افطار کرو سارے گھر ہو فرمایا میری جی کل سوم اپنے بابے دی افطاری دا انتظام چار چیزا دو رشتے ہوں دے ایک رشتہ ہوں دے پتر جی بسم اللہ ایک رشتہ ہوں دے پتر ایک رشتہ ہوں دے دی پتر رشتہ ہے لالچ دا کہ میرا کوئی نہ کوئی وارث ہو جائے یہ لالچ دا رشتہ ہے دی لالچ دا رشتہ نہیں ہے سو فی صدی محبت دا رشتہ پتر گھر رہ کے بھی تیرا نہیں دی دوسرے گھر جا کے بھی تیری ہے پیار تسی پتر نہ زیادہ کرنے ہاں غلط کرنے محبت زیادہ دینہ کرنی چاہیے آخر یہ افتاری علی پتران دے گھروں نہیں کیتی دی 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 حالانکہ انہاں دے پتر بھی معصومان انہاں دیاں بھی معصومان مگر علی اللہ السلام نے دسیا سیدہ نے گھر پتر نہ لو دھی چکھی پیاری ہے رسول نو جناب زہرہ علی جناب زینب امام حسین نو جناب سکینہ ہاں چار چیز ہیں میری سینٹ جوہدی لوٹی سرکہ نمک دوت آئی دی دا سرچمیہ تو فرمایا میری دین اپنے بابے نال کتنا ہی پیار ہے میری دین اپنے بابے واستے کتنا تکلف کیتا ہے اتنے کھانے میری دی دین پتا نا میں ایک وقت چکری دو کھانے نہیں کھانا نمک نال افتار کیتا جوہدی روٹی دا لکمہ سرکہ دا سالہ میرے مولا نے تناول فرما ترہ واری دینیں چاہ کے نا تیو دیتا ہے او دودہ آگلہ بابا تسی رجب دے روزے رکھن لگے ہو ماحول اچھا بن گئے اے امید جملہ اثر کر جائے گا بابا تسی رجب دے روزے رکھن لگے ہو بابا میں دھاڑی خاتر اے دچ میں شید بھائے ہیں رو بھی پہ ہے تدید اثر جو ہم کیا دیں اچھا اے تیرائی یہ نا کہ میرے بابید ہے ٹھیک ہے اے دودھ میرا ہو گیا اے شربت میرا ہو گیا اے میرا کر کے رکھ دیو جنہاں سمجھ آئیے آئیے جنہاں نہیں آئی نہیں آئیے میرا کر کے رکھ دیو اسنوں پیوے کوئی نہیں جسے میں منگا اسے دے دیا ہے مسلمانہ تم علی تک ہی فتوے لائیں گا علی و کریم جیڑا اپنے قاتل دی پیاس دا انتظام اپنی زندگیج کر کے جائے اسنوں علی رات جا کے گزاری اللہ فکر عبادت جیچ پس بعد رامیان نے لکھیا ہے کدی کمرے چو نکل دیا تے آسمان پھر اپنے گھار پھر مسلط رونیاں چلے اور پھر سیری دے وقت گھار چو نکلے اور فرمایا اے سورج تم چونٹ سال علی دی زندگیج تلو ہیں تو وہ ایک قسمت دی کیسی بات ہے میں تن تلو ہوں دیاں بیکھے دو میں نے ستیاں آیا اور پھر آئیں جیسے ترینہ مسجد تے دو بدقاں پا لیاں یہاں میرے مالا اے وڑی ہیں وڑیاں بدقاں انہاں نے سرکار دیا باہد داما اور اپنی بے زبانی جاکھنگیاں آج گھاری سیدہ دے لیاں اور فرمایا تسی پریشان نہ ہو میرے مالا دوڑا حسن وارس موت بادش بڑی ہے اسی پہلے بڑی ہے حسن دوانو اس گھر جو عزت بھی دے گا تحفظ بھی دے گا خوراک بھی دے گا میں پترا ناک دیتا مسجد جو آئے اس ہوتا ہے آئی ایک باری سارے استعاقوں بے شما قیامت آلے دن جس وقت ملائک اتراز کرنگے نا یا علی یہ تیرے منر نہ لینے مگر انہ دے آمال ہے تھوڑے تسرکار فرمانگے ٹھیک ہے میں بھی جاننا انہ دے آمال تھوڑے نہیں انہ تو غلطیاں بھی ہوں یا نہیں میں انہ جوں آکھیں آئی ہوں جے بڑھن کے نہیں آئے مگر انہ تے سختی نہ کیتی جائے کیوں یہ میرے دشمنتے لانت کر دیا اس واسطے میں کیا بکواری سارا ابی پہنگی ٹھوکر ماری اکرنگے جاگ اٹھ جس مقصد واسطے آئے ہیں میں علی موت میرے ارادے بدل ہے نہیں اگے آزان ایک صحابی دین دے آن نہیں بلال نہیں انہوں نے کوہور نہ آئے میرے اس وقت ذہن چونے اکثر کوفے چھے اس مسجد جو آزان سال ابن ساد وہ آزان دے آج جہ دن وہ چڑھیں نہ گلدستا ہے آزان آزان واسطے پہ والی والی ولایت کول گئے تکہیں لگن پچھے ہٹ آج آزان اور یہ جڑی محلستا ہے نکاد ہویا ہے دو مئیسا جڑیاں نے آزان دے حوالے نال مارز وجود جڑے چاہیاں نے ایک علی اکبر دی آزان یعنی کہیں جاکھ لو ایک وڈے علی دی آزان ایک چھوٹے علی اور حکم نام امام جی جی انہوں دے حکمیں اپنے منن آ رہے ہیں کہ جڑڑ انہیں دی سیری ہوئے اس وقت تس ہی اپنے منن آ رہے ہیں نو کم دے آگے اور گھران چھوڑ دے اور مسجد دے چاہیے اور مسجد چوہاں کے معزن دے چوہاں پاسے کھلو جاڑ اور اس وقت تسینے اور موت ماتم کرن جس وقت معزن آکھے اشہادو انہا امیر المہ اے میرے اعلان مولانے خود اللہ تیری شام میرا سونا اللہ رحم فرما میرا اللہ کرم فرما پرس فرما ہاں بھی بہت زیادہ پڑ گیا ایک وین کریے طالب دعا ہوئیے آج نوکری ہیں بہت زیادہ نے کل بھی پرسوں بھی والی ولایت نے خدا کی منظر ہوئے گا جدن آزان دا وارس ہو دا آزان آخری آئے سونا تو نماز پڑی پھر سرکار حسن نے اقامت آکھے کیسی نماز ہوئے گی اقامت آکھان آلہ حسن بادشاہ اور نماز پڑھان آلہ علی شہن شاہ وہ کی منظر کی ہوئے گا دوسری پہلی رکدہ دوسرا سعیدہ بولو پہلی رکدہ ایک چلاکی کی تھی گئی کہ مستحب نماز یہ سادہ مورخ نہیں جنہیں لکھے ہیں جو تاریخ ہوئے ہیں مستحب آزان اچھے کوئی آدمی قیام اچھے کوئی رکو چھے کوئی سعیدے چھے کوئی حضور پہ کردہ ہے کوئی تاقیبات پہ کردہ ہے اٹھے تو موقع ہی نہیں سی درائیت دے خلاف درائیت دے خلاف ہے اٹھے موجود نے نا لوگ انہیں ایسی حالت جو مارنا سی جیتے انہیں وکھنالا مستحب نماز جو تاہیسا ہو نہیں سی سکتا ایک چلاکی کی تھی گئی علی دشان نو پہلی رکت دوسرا سعیدہ عبد الرمان ابن ملجم نے بیشت پہلا سعیدہ بھی کوئی نہیں کیتا یہ وندہ رہا ہے کہ کوئی منویختے نہیں رہا تاں اس دوسرے سعیدے شوار کیتا دوسرا سعیدہ اس اپنی ساری طاقتنا زہر اچھ بجی ہوئی تلوار انہیں کیا اس تلوار دے جیڑے آڑنا پھالے اُنا بیچے زہر آئی کہ اگر زخم تھوڑا بھی ہوئے تے زہر دینا آلہ موت ہو جائے وہ اس نے ماری میرے مات میرے لوگ اکھو گئے سمجھائے گی جب ایک کتاب نہیں کھل دی آج میرے مولادہ سر کھل گئے بلکل اے حصہ اے دیا پہ ہے اے حصہ اے دیا اور موچو نکلے افزتو بی رب القابہ اور رب قابہ کی قسم علی قام جب جی اوہ میں جڑا وعدہ کیتا آئی کہ میں نصرت کرانگا تو میں اموز نصرت پہ پہنچ گیا اوہ دیش کمی بڑی ہیں بڑی ہیں نمازان تو ساں بیکشیاں ہوں گئی ہیں بڑی ہیں بڑی ہیں نمازان بیکھو گئے مگر تو اڑگین تاریخ جو پھر ایسی نماز نہیں بیکھی پچھے امام حسن نماز پڑھا اے سجا حطود آکے نہ فرما دیں تقدم یا ابو نیل حسن کمی صلات میرا پترہ کے بعد نماز مکمل کرا اوہ من ریوین ڈالی اوہ دانو قرآن دا واسطہ ہے من کائنات چو ایسا نمازی بھی خواہو پیو تڑف دائی پہ پتر پہ آدائے سبحانہ ربی اللہ پیو تڑف دائی پہ پتر پہ آدائے سبحانہ ربی اللہ دو بیٹ پتر پہ آدائے 描یahlenا مشکل کوشا میرے مولاوز شکریہ سماری میرے میرے بطر اگے وعد نماز پڑھو تو ساں ایسا مندر قریب ایک ہے کہ پہو تڑفتہ پہ آیا ہوگا ہے تو پتر سعیدہ سار رکھ کے پہ آنڈا صبح ہونا ربی اللہ نماز مکمل ہوئی میرے ایشیا سنی بھائی علی اللہ السلام دے قتل دا پہلا وین مسجد چونی ہویا والی ولایت دے قتل دا پہلا وین پترہ نہیں کیتا اصحابہ نہیں کیتا دھیاں نہیں کیتا نوہ نہیں کیتا علی دے قتل دا سب تو پہلا وین چوتھے آسمان جبریل وال کھول کے مونٹے ما تم کر کے آدھا ایک قادے کو دیلا میرا المومنی اوہ فرشتے آو آو میرے گل لگو میرا استاد شاید بڑا سخت دے لوئے اس بندے دا جدی اگلے جملے تے ہنجنا میرے استاد مرہوم پر دیان جبریل دی منادی کرنی آئی عجی علی دیا دیا سہری دے برطانی کٹھے ناڑ کے ہو میں صد کے ہو میں صد کے عجی علی دیا دیا سہری دے برطانی کٹھے ناڑ کے جو منادی ہو گئی قد کو دیلا امیر المومنین عجی علی دیا 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 ہتھا جو برطانڈ ہے بھر زینب کلسوم دے پاسے دوڑیں کلسوم زینب دے پاسے دوڑیں ایک دونجے دے گلج بھائی بھاگیاں گیاں نے سوائے ساڑے بھابے دے امیر المومنین اچھا وین کر کے میری سینہ دیے بابا ایسے واسطے کوفے بھلایا کلسوم وین کر کے آ دیے عید بھی آگئی یتیمی بھی آگئی بابا دسی جا میں آگئی میں تیرا دسمہ منا ہوا یا عید منا میرے مولان سوہا بان جائے اترا جائے ذرہ بھی کو لگی یا علی تیرے قاتل تن ڈر کے ذرہ ماری کہ میں پکڑیا نہ جاؤں ایک کو ذرہ ماری یہ تنس گئے یا علی آزرہ ڈہمین دی دیگر حرام زادے شمر تیرے پتر حسین نو اس ویلے مارے آئے جدن شمر نو ڈر کوئی نہ آئے جدن ست ضربہ شمر ماریاں نے امام دے گلتے نہیں لگیا من اس جملے تیرے اوننے چاہی دا من ہر مومن دا ماتم چاہی دا ہے جدن ست ضربہ شمر ماریاں نے امام حسین نو زخم نہیں آیا شمر پریشان ہویا امام آندھے نے کی بڑی ہے یہ آندھا ہے میں وار کر ناتے نو زخم نہیں آؤں دا سید آندھا ہے ہن مار زخم آسی یہ آندھا ہے کہ میں سید آندھا ہے تو ذرہ مار نہ آئے میری ماں اپنے ہاتھ میری گرد میں امام نا کیا امام ہاتھ جا من کسن دے پتران چاہی آسواہ مانجا کچھ لوگ کاتل دے پیچھے دوڑ گیا گھر آل جا کے لئے جو گھر چوہ باس دے دوڑن دیا وا میرے مالا فرمین دے نسان ابباس نو آخوالی حسنا دے نباس بابا پی بلیندہ ہی فرمایا میں نو ماں بھیجیا میں ماں تو تلوار لے گیا میں نماؤ کیا جاتا کاتل دا سار تیرے ہاتھیں چناوے میرے سامنے نایا علی فرمین دے نباس مالیاں ساری زندگی مندار رہو میری حکمان شیعہ بندہ نہیں روئے گا میں دکھ لگے گا میں تکلیف ہوئے گی ماں جی جھولی جو سن لگے ہو علی آدھے نے میرے کاتل نو چھوڑ تلوار رکھ بھائیدہ جا جی میں بھائیدہ آیاں بھائیدہ جا میرے گھردہ دروازہ بند کر مت زینب بہرہ میں آنا یا علی آئی تے دھیدہ بہرہ اونا برداشت نہیں گیا یا علی ذرہ ڈامی دی دی گرا اپنی آنکھیں نالویک شمر پہ آندھائی لوٹو تبرو گات علاج ہویا آئی کی دی رات ایک جملہ باقی ہر کے سیدیاں پارتان دیتی ہیں حسن دے حوال عمل بنین دی آواز آئی میرا عباس کہن دے حوال فرمایا عباس فرمین دے نے کتھے گیا ایک کل بنی حاشم دی غیرہ سجاد دو سال آندھے سجاد نوچا کے علی دے سینے تے لٹایا گیا دی دا حتناب کے سجاد دے ہتے ہی دے کے آندھے نے زینب تُو سجاد دے حوال جناب زینب باب دا سرجم کے آندھے بابا ساری زنگی آندھا رہے ہیں زینب میرے نال بول بابا آج دھی پہ یادیا میرے نال بول او بابا دھی نال بلندہ کیوں اللہ علیہ العالمین بحق کے محمد وعالمہ قبول فرما مستجاب فرما رحم فرما قرم فرما سڑ مرہومین دی بخشش فرما مریضان نو سیحتتا فرما ایک عزیز دا والد بیمار احسپتال جی میرے مالا شفاعتا فرما تمام مریضان نو میرے سمیت شفاعتا فرما جو بے اولادنے اولادنے رینہ جو مومنین اپنی دعائیں نیک آجات ذہنے چھجو زیارات کوئی مالی پریشانی بیٹی بیٹے دی رشتے دی پریشانی میرے مالا شفاعتا فرما سڑھے دکھا سڑھے اس تو گھر تو سوا کوئی نہیں اسی زندہ بھی نہ واسط ہے اسی مردے بھی نہ واسط ہے سڑھے نسبت بھی نہ نالے سڑھے سب کچھ اناندہ ہے اسی تیارزی طور دیتے ہیں صرف اعلان کرنا ہے کہ گھر سچا بھی ہوئی ہے مظلوم بھی ہوئی ہے میرے خالق میرے مالک وارس دا ظہور فرما بے رحمت کے کھانے صلی اللہ علیہ وآلہ باہر کے باہر وآلہ